بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس اوپ یوار فائن میرا نام رائنور ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں آج کی لیکچر میں ہم چپٹر فیپٹین ایکسرسائز فیپٹین پوائنٹ ٹو ہے بی کم پارٹ وان پیپر بی ایم ایس بزنس ماتمیٹکس این سٹیٹسٹکس پنجاب نورسی لاہور تو اس ایکسرسائز پر میں پہلے ویڈیو ایک بنا چکا ہوں جس میں question 2 سے لے کے question 20 تک میں discuss کر چکا ہوں تو یہ 2 questions رہ گئے تھے اس ایکسرسائز کے تو آئے گی یہ start کرتے ہیں question number 21 ہے اس کی statement ہے an object falling freely from a height travels 6 meters in the first second 16 meters in the second second and 26 meters in the third second how far has it fallen after 5 seconds and during 5th second پہلے ہم نے a part میں total 5 seconds میں کتنا distance cover کرتا ہے وہ object جو ہے یہ find کرنا ہے اب آپ دیکھیں تو یہ ایک arithmetic sequence بن رہا ہے کہ first second میں اس نے میں a part لکھ لیتا ہوں first second میں 6 meter distance cover کیا second second میں 16 third second میں 26 and so on total جو ہیں وہ 5 seconds ہے اب اس میں آپ دیکھیں تو difference بھی same آ رہا ہے 16 minus 6 کریں 10 26 minus 16 کریں 10 آ رہا ہے تو یہ ایک arithmetic sequence بن رہی ہے تو یہاں پر لکھتے ہیں a1 is equal to 6 اور common difference is 16 minus 6 کیا تو 10 آ گیا اور یہاں پر after 5 seconds کی بات کر رہے ہیں تو n کی value کتنی ہے 5 تو اس mission کا formula لگانے sum of arithmetic series کا تو یہ formula میں پتا ہے sn is equal to n by 2 2a1 plus n minus 1 into d تو n کی جگہ پہ 5 لکھ لیں 5 by 2 اور a1 کی جگہ پہ 6 لکھ لیا اور 6 minus 1 اور d کی جگہ پہ لکھ دیا 10 یا جگہ 5 by 2 6 2s are 12 اور 10 5s are 50 اس کو solve کر لیں 5 by 2 50 plus 12 کیا تو 62 to 31s are 31 کو 5 سے multiply کریں 5 1s are 5 5 5 3s are 15 تو total جو ہے 5 seconds میں مجھے distance cover کرے گیا object وہ ہے یہاں پر ایک گلتی ہو رہی ہے کہ a1 تو ہمارے پاس 6 ہے لیکن n کی جگہ پہ یہاں پہ 5 put کرنا تھا n کی جگہ پہ 5 put کیا 10 4s are 40 اور یہ آنا تھا 5 by 2 multiply by 52 اور 2 2 2 2s are 4 اور 2 6 are 12 تو 26 کو 5 سے جب multiply کریں گے تو 130 meter آئے یعنی کہ 5 seconds میں وہ 130 meter جو ہے نا object distance cover کرے گا اب بھی پارٹ میں اس نے پوچھا ہے کہ during 5th second کتنا distance cover کرے گا during 5th second تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں during 5th second ٹھیک ہے جی یعنی کہ a1 تو ہمارے پاس 6 ہے common difference جو ہے وہ 10 ہے اب basically ہم نے nth term کا فارملا لگانا ہے arithmetic sequence کی nth term کا فارملا a1 plus n minus 1 into d یہاں پہ values put کرنے n کی جگہ پہ 5 لکھا وہ غلطی نہیں کرنی ہم نے تو 5 minus 1 into d کی جگہ پہ tel لکھ دیا تو 6 plus 10 4040 تو یہاں رہے گا 46 meter تو 5th second میں وہ distance جو object ہے وہ 46 meter cover کرے گا اوکے بیٹا اب چلتے ہیں question number 22 پہ question 22 کی statement ہے کہ the first term of an ap is 5 یعنی کہ a1 جو ہے وہ 5 ہے first term the last term a last term آپ کو پتا ہے last term اور nth term کو ہم 40 an سے denote کرتے ہیں اور یہ 45 دی ہوئی ہے and the sum sn کی value جو ہے یہ 400 ہے find the number of terms n find کرنا ہے and common difference in the series n اور d ہم نے find کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں sum of n terms کا formula لگاتا ہوں to n by 2 into 2 a1 plus n minus 1 into d لکھا اب اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس first term ہے اور last term ہے an یا تو اس طرح سے کر لیں کہ ہم an اور a1 اس میں n اور d دونوں میسنگ ہیں تو اب اس کو ہم تھوڑا change کر لیتے ہیں یعنی کہ میں اس کو a1 plus a1 plus n minus 1 into d لکھ سکتا ہوں تو یہ آجائے گا sn is equal to n by 2 اور a1 ویسے آجائے گا اور یہاں سے لے کے یہ nth term کا فارول ہے a1 plus n minus 1 into d تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں an یعنی کہ first term plus last term اب values put کریں تو یہاں سے ہمیں n مل جائے گا sn کی جگہ پہ لکھا میں نے 400 is equal to n by 2 a1 کی جگہ پہ 5 لکھا اور an کی جگہ پہ لکھا 45 تو یہ آجائے گا 400 is equal to n by 2 45 plus 550 آگیا تو 400 یہ cutting کریں 25 25 n تو n is equal to 400 divide by 25 کیا تو کتنا بنے گا یہ 25 400 ہوتا ہے تو a12 اور 16 25 25 کو آپ 16 سے multiply کرو تو 400 آتا ہے تو اس طرح سے ہمیں یہ number of terms ہے number of terms وہ بیٹا مل گئی n is equal to 16 اب ہم نی common difference find کرنا تو common difference کے لیے ہم an والا فارملا لگا لگا لیتے ہیں یعنی n term والا تو یہاں پہ لکھتے ہیں an is equal to a1 plus n minus 1 into d اور یہاں پر an کی value کی a1 کی value دیو یا 45 first term کی value کتنی ہے 5 n ابھی ہم نے find کیا ہے 16 اور minus 1 into d اوکی بیٹا یا جائے گا 45 minus 5 اور 16 minus 1 15 d آ جائے 45 minus 5 کیا 40 is equal to 15 d 15 ادھر آکے divide ہو جائے گا تو d کی value جو ہے وہ 5 8 40 5 3 15 تو common difference کی value ہے وہ 8 by 3 آج گی اس طرح سے ہم نے number of terms بھی find کر لی اور اس کے بعد common difference بھی find کر لیا ٹھیک ہے جی تو یہاں تک یہ 2 questions complete ہوتے اس کو پڑھئے گا کہ problem وہ آپ لازمی پوچھیں تو اپنا خیال رکھیں نور الحق کے اجازت دیں اللہ حافظ رکھیں 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 رکھیں